گرمہ پیتا کعبہ حجہ خانہ کعبہ میں نماز ترابی کے دوران عجیب و گریب مخلوق نمودار ویڈیو بڑی تیجیز سے وائرل ہو رہی ہے رمضان کے مبارک مہینے کا دوسرا عشرہ چل رہا تھا خانہ کعبہ میں رات کے وقت نماز ترابی ادا کی جا رہی تھی ہر طرف بالکل خاموش اچھائی ہوئی تھی فقط اعتراف میں امام کعبہ کی تلاوت قرآن کی خوبصورت آواز کونج رہی تھی رمضان میں ہر رات کی ترابی ایسے ہی پور سکون انداز سے پڑھائی جا رہی تھی مگر آج نماز ترابی کے دوران ایک ایسا انوکھا واقعہ پیش آیا جس نے وہاں پر موجود دنیا بھر کے مسلمانوں کے ہوش و حواس اڑا دیے وہاں ایک ایسی مخلوق دیکھی گئی تھی جس نے سب کی زبان دنگ کر دی تھی اور دل سینوں میں تھم سے گئے تھے جہاں تک کہ امام کعبہ نے جب سلام فیرہ اور اس مخلوق کو دیکھا تو سانس لینا ہی بھول گئے تھے وہاں موجود ہر شخص کا یہی حالتہ کہ اپنی آنکھیں جھپکنا بھول چکے تھے آخر وہ کون سی مخلوق تھی اور خانہ کعبہ میں ایسا بھی اس نے کیا کام کیا کہ لوگوں کے دل سینوں میں ہی تھم سے گئے تھے اس سے پہلے کہ ہم یہ ویڈیو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے جی تو دوستو یہ بات ہے رمضان المبارک کے دوسرے عشرے پڑی جانے والی نماز ترابی کی خانہ کعبہ میں رمضان المبارک میں عام معینوں سے زیادہ گہمہ گہمی اور رونک ہوتی ہے ہر طرف لوگوں کا حجوم نظر آتا ہے کوئی تواف کعبہ میں مشروف ہوتا ہے تو کوئی عبادات اور تلاوت کلام پاک میں امام مسجد کی دل کو سکون بخش دینے والی آواز میں تلاوت کی آواز سے ترابی کے دوران ہر شخص دنیا بھولائے بس اس تلاوت کو سننے میں مگن تھا وہاں آنے والے ظاہرین جو پہلی بار تواف کعبہ کا شرف حاصل ہوا تھا عمرے کی سعادت نصیب ہوئی تھی ان کے آنسو امام کعبہ کی آواز پر وہہ رہے تھے اس وقت جب لوگ نماز ترابی میں تلاوت سنتے سینے پر ہاتھ باندے کھڑے تھے تب ہی اچانک سب لوگوں کو بلکل آگے کی شخوں میں موجود نمازیوں پر ایک سایہ سا فیلتا ہوا محسوس ہوا مگر کسی نے بھی نماز کے دوران نظریں اٹھانے کی کوشش نہیں کی رات کے اس وقت بھی کعبہ شریف میں جس قدر روشنیاں تھیں یوں معلوم ہوتا تھا کہ دن کا سمیں ہوں ایسے میں کسی بہت بڑی چیز کا یوں نمازیوں پر سایہ سا فیلہ دینا سب کو محسوس ہو رہا تھا لوگ نماز میں ہی چوک اٹھے تھے اور جب وہ سایہ تیجی سے نمازیوں پر فیلنے لگا جیسے ہی سلام فیرہ گیا بے اختیار ہی سب کی نظریں اس سائی کی طرف آسمان کی طرف اٹھ گئیں اللہ اکبر دوستو وہاں ان کی نظروں نے جن منظر دیکھا اس نے ان کی روح بنا کر دی تھی کچھ لوگ در کے مارے بے ساکتہ لڑھڑھڑا کر اپنی جگہ سے قدم ہٹا کر پیچھے ہونے لگے تھے کعبہ میں آسمان کی طرف سے ایک نہایت عجیب مخلوق نمودار ہوئی تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی وہ پہلی نظر میں دور سے دیکھنے پر کوئی بہت بڑے سائز کا پرندہ معلوم ہو رہا تھا اپنی طرف تیجی سے بڑھتے ایک عجیب و گریب سی بڑے سے پرندے کو دیکھ کر ان کی حالت گیر ہونے لگی تھی وہ ہجم کے لحاظ سے اس قدر بڑھا تھا کہ ہر آنکھ جھپکنا بھول گئی تھی کچھ پل تو وہاں موجود لوگوں کو یہ لگا کہ اس مخلوق کو دیکھ کر ان کے دل سینوں میں دھڑکنا ہی بھول گئے ہیں وہ بہت بڑا پرندہ سا تھا مگر جیسے جیسے مخلوق لوگوں کی طرف قریب پہنچتی گئی لوگوں کا خیال بدلنے لگا اور وہ حیرت میں مبتلا ہوتے چلے گئے کیونکہ اس مخلوق کا وجود دیکھنے میں بلکل کسی انسان جیسا ہی تھا اور اس میں سیہا بڑے سائز کے پر فضا میں فیلائے ہوئے تھے نماز ادا کرتے ہوئے لوگوں کی نظر جمین کی جانب بڑتی اس مخلوق پر جمی رہ گئی اعتراف میں ہر طرف خوف و حیراز تفیلہ تھا سیاہ رنگ کی وہ عجیب و گریب مخلوق دیکھتے ہی دیکھتے اتنی قریب پہنچ گئی کہ اسے بہ آسانی ہر آنکھ دیکھ سکتی تھی مگر وہاں موجود لوگوں کے حواظ اتنے اڑ چکے تھے کہ ان کے لیے اس وجود پر کور کرنا مشکل ہو چکا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مخلوق ابھی ان پر جھپٹ پڑے گی لیکن اس سے ڈر کر پیچھے ہٹتے لوگ خوف زدہ ہو گئے تھے ایک افرہ تفری سے فیل گئی تھی کئی لوگوں کی حیرت سے چینکیں بلند ہو گئی تھی اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو گئی تھی لوگوں کے اندر یہ خوف بھی تھا کہ کہیں وہ مخلوق ان پر جھپٹ نہ جائے وہ کیا تھا جس کی مکمل شکل نہ ہی کسی انسانی وجود سے مباشرت رکھتی تھی اور نہ ہی کسی پرندے سے لوگ خوف کی وجہ سے اپنے سر جھکا گئے مگر وہ مخلوق لوگوں کے سروں سے ہوتی ہوئی توقع کے بلکل برقص اس مخلوق نے جمین کے قریب پہنچتے ہی اپنا روک کھانے کعبہ کی طرف کر لیا تھا وہ انسانی جسم و شکل کی عجیب مخلوق کعبے کی طرف بڑھی اور اس کی اونچی چھت پر جا کر بیٹھ گئی لوگ ترابی روکے اس مخلوق کی اگلی حرکت کی منتظیر سانس روک کر توجہ سے دیکھ رہے تھے وہاں موجود ہر ایک شخص کے لبوں پر قیم تیبہ کا ورد جاری ہو چکا تھا اس مخلوق کے وہاں موجود ہونے کی وجہ سے ان کے دلوں میں خوف سے پیدا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے نماز ترابی کو جاری رکھنا مشکل بھی ہو رہا تھا امام کعبہ کے دل کی حالت بھی دوسروں سے مختلف نہ تھی وہ بھی ایک بلکل دل کو تھامے دیکھ رہے تھے پھر اس بڑے بڑے پرو والے انسانی وجود کی حامل مخلوق نے ایک دم اپنے پر فلائے اور اس کی اگلی گیر معمولی حرکت نے اس سے خبردار ہونے والی سب لوگوں پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ دئیے کیونکہ اس مخلوق نے نہ ہی کسی انسان کی طرف دیکھا اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی بلکہ وہ مخلوق پر فلائے قعبے کے اوپر سے پہلے سے اس کا کیا فضاء میں بلند ہوئی اور فر اسی طرح اڑتے ہوئے قعبے کا تراف کرنے لگی اس کے اس حرکت پر لوگ کے دلوں سے ڈر ظاہر ہونے لگا تا سب کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے وہاں موجزہ رونوما ہوا ہے وہ مخلوق تیجی سے قعبے کا تواف کر رہی تھی یوں گویا عبادت میں مشغول ہو ہر طرف سے لوگ اس مخلوق کی تصویر اور ویڈیوز بنانے میں مشغول تھے نہ جانے وہ وجود کسی دوسری ہوائی مخلوق سے تعلق رکھتا تھا یا پھر واقعی کوئی موجزہ رونوما ہو رہا تھا یقیناً وہ کوئی فرشتہ ہی ہو سکتا تھا جو اللہ کے گھر میں اللہ کی مرضی سے آہ موجود ہوا تھا لوگ کے دماغ میں ترہاں ترہاں کی سوچیں پیدا ہونے لگیں اور ارد گرد کئی سوال گردش کرنے لگے تھے وہ مخلوق کچھ دیر بنا رکے وہیں قعبے کا تواف کرتی رہی اور پھر تواف کرتے ہوئے ہی اچانک آسمان کی طرف پر واس کرنے لگی سب کی نظروں نے حیرت و تجسس سے اس مخلوق کا پیچھا کیا تھا وہ مخلوق آسمان میں اوپر کی طرف تیجی سے بڑھتی جا رہی تھی اور پھر سب کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ آسمان میں کہیں ایک دم گائب سی ہو گئی کلمے کا ورد کرتے لوگ حیرت میں مقتلہ تفسرے کرنے لگے اس مخلوق کا آسمان کی طرف جانا ظاہر کر رہا تھا کہ وہ واقعی کوئی فرشتہ تھا اور وہاں ترابی کے دوران اچانک ہی موجزہ رونما ہو چکا تھا درمیان میں چھوٹ جانے والی ترابی کا زلسلہ وہیں سے جوڑ لیا گیا تھا مگر اب دماغ اسی مخلوق پر اٹک چکے تھے لیکن بعد نماز ترابی جو خوش لوگ کے ساتھ پیش آیا وہ انہیں اور بھی حیرت میں مبتلا کر گیا تھا جی ہاں دوستو لوگ جس قدر حیران ہوتے وہ کم تھا کیونکہ جب نماز ترابی کے بعد لوگوں نے اپنے اپنے موبائل میں موجود کیمروں کو دیکھا تو ان پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اس مخلوق کی تصویر وہاں سے گائب تھی اور یہ تصویر تمام موبائل سے گائب تھی لوگ یہ سب دیکھ کر سجدہ ریز ہو گئے یہ سب اللہ کی شان کا چھوٹا سا منظر تھا جسے اللہ کی ذات نے لوگوں پر ظاہر کیا تھا بے شک وہی ذات عبادت کے لائک ہے اور یہ اس کا حق ہے کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے اور اس کی بڑائی ہو صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ دل سے بھی قبول کرے یہ سب منظر دیکھ کر لوگوں پر ایسی رکت تاری ہونے لگی کہ اب وہ حیرت سجدہ میں ہچکیاں اور سسکیوں سے رو رہے تھے اللہ سب مسلمانوں کو رمضان المبارک میں عمرے اور توافہ کعبہ کی سعادت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین ہمارے پاس بہت سارے ایمیلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شگر کی دوائی بتائیے تو اگر آپ کو شگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائیے آپ کو صرف یہ دوائی ایک باری مگانی ہوگی ایک بار سے آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائیے انشاءاللہ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے وسائف کی ہے تو اگر آپ دوائی مانگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے دوائی کے پرائز بھی زیادہ ہائی نہیں ہے دوائی مانگوانے کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر واتس ایپ کر کے دوائی آرڈ کر سکتے ہیں اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واتس ایپ پر میسج کریں